آسمان کواہ ہے اور یہ سارا جہان ہماری تاریخ سے آشنا ہے جبر و استبداد اور برپریت کی برساتی تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہماری داستان کو نہیں مٹا سکتی ہمارے اصلاف کی عظمت آج بھی زندہ ہے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس وائس کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے نگل ہے باس کے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس وائس کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے نگل ہے باس کے اس جہاں میں باقی ہے اپنی آبرو اس سے یہ توہید کا گلشن اپنے رنگ و بو اس سے اپنا خون شامل ہے اس کی آب یاری الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديد كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیبوا الله باطعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم محترم صدری جلس اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو مجھے دو صاحبان کی قیسٹس پہنچائی گی ایک صاحب ہیں ایف رزوی اور دوسرے صاحب ہیں جے چشتی میں نے ان دونوں صاحبان کی دونوں قیسٹس دل پر انتہائی جبر کر کے سنی اور میں نے ان تمام سوالوں کو یہاں نوٹ کر لیا ہے سوالات اور آج مجھے انہی سوالات کے جوابات دینے ہیں میں اپنے سامنے پیپر نہیں رکھتا یہ سوالات ہیں تاکہ ایک ای بات دیگرے سوالات کے جوابات دینے میں مجھے آسانی بہم پہنچ سکے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ کلموں کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے فرمایا گیا من الذین حادو یحرفون کلمہ مبادعی یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے یہاں لفظ تحریف آیا تحریف تحریف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی لفظ نازل فرمایا آدمی اس لفظ کو وہاں سے نکال کر کے اپنا لفظ ڈال دے تحریف کا ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ کی بات اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہو اور مولوی ملہ اس کا مانا کچھ بیان کرے یہ بھی تحریف ہی کی قبیل سے ہے اس لیے کہ اس سے نس کا مطلب اُلٹ جاتا ہے اس نے مسئلہ سب سے پہلے ہم یہ چشتی کا ایک استدلال پیش کریں گے اور یقیناً آپ کو بڑی ہسی آئے گی اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے مولوی کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو یہاں رسول کو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے اور رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے لہذا اللہ کے رسول قیامت تک باقی رہنے والے ہیں زندہ ہیں یعنی استدلال یہ ہے کہ رحمت اگر موجود ہے تو رحیم کا بھی موجود ہونا لازم رحمت اگر موجود ہے تو رحم کرنے والا بھی زندہ ہونا چاہیے یہ استدلال بالبداحت باطل ہے کیسے یہ بتائیے ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے اور اس کی صفت عالم ہے تو زید تو اس کی ذات ہے اور عالم اس کی صفت ہے اب بتائیے زید اگر مر جائے تو کیا اس کا علم بھی مر جائے گا سوال ہے دوسرے اگر علم زندہ ہے علم موجود ہے تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو علم صفت ہے اگر علم موجود ہو یہ صفت تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو نہیں ضروری نہیں صفت موجود رہتی ہے مگر موصوف موجود نہیں رہتا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُو اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ استدلال کا انداز دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے دیکھئے انقطان ہو عمل انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اب دیکھیں رحمت بھی ایک عمل ہے مرنے کے بعد آدمی کی جو رحمت ہے اب مزید نہیں کر سکتا ایک بتوی مانوی دوسرے مرنے کے بعد صرف تین چیزوں کا ثواب اسے بلتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کی یہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرے اس کا علم دیکھیں او علمی انتفعو بھی علم موجود ہے لوگ اس سے نفع اٹھا رہے نبی فرما رہے ہے کہ صفت موجود ہے مگر موصوب مر چکا ہے تو اسی طرح رحمت للعالمین میں یہ رحمت للعالمین یہ نبی کی ذات نہیں ہے نبی کی صفت ہے یہ کہا آپ کی ذات ہے ومار صلی اللہ کا یہ آپ کی ذات وہ آپ کی صفت ہے لہذا یہ استدلال کرنا کہ رحمت کے موجود رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رحیم بھی زندہ ہو اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہ یہاں صفت موجود ہے علم کی مگر عالم موجود نہیں ہے لہذا جے چشتی کا یہ استدلال بال بداحت باطل ہے جس نے ذرہ برابر حدیث کے اوپر غور کیا ہوگا قرآن کو پڑھا ہوگا قرآن کی تفسیر کو دیکھا ہوگا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا اب ظاہرے کہ رحمت کیا ہے آپ کی لائے ہوئی شریعت اب یہ شریعت قیامت تک رہنے والی ہے رحمت کی شکل میں آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ رحمت قیامت تک باقی رہنے والی ہے قرآن حکیم کی شکل میں اور نبی کریم کی سیرت کی شکل رحمت کے موجود رہتے رحیم کا زندہ رہنا یہ ضروری نہیں ہے ہم نے حدیث پاک سے ثابت کر دیا اب اگر آدمی زبان کو موڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میری بات کتاب ہے تو وہ کتاب نہیں بن جاتی اللہ تبارک وطاللہ نے یہودیوں کی ایک صفت اس طرح بیان فرمائی ہے رشاق فرمایا گیا یہ کام عالم ہی کر رہا ہے یہ چشتی عالم یہ کام کر رہا ہے کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں یہودی علماء میں سے جو اپنی زبان کو تیرہ کر لیتے موڑ لیتے یل اون ال سنتم اور تیرہ کر کے کچھ اس طرح بات کو بناتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو کی وہ کتاب میں ہے قرآن میں یا حدیث میں وما ہوا من اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتاب اللہ میں لیکن وہ کتاب کے اندر وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باند رہے ہیں جانتے بوچھتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ لہذا وَمَار صلی اللہ اللہ رحمت اللہ عالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کا زندہ رہنا قیامت تک کے لئے اس طریقے سے جس طریقے سے آدمی مرنے سے پہلے زندہ رہتا ہے یہ استدلال باطل ہے یہ تو قرآن کی ایک آیت سے صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اب آئیے ایک حدیث سے انہوں نے کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس آدمی کو حدیث پڑھنے کی کیا تمیز ہوگی بیچارے کو حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے وہ بھی پتا نہیں کس طریقے سے اور انگریوی کا دھوش بھی اور اس کے بعد نو ڈاؤ کہ بھی آگ ہے there is no about there is no ڈاؤ about وہ there is کا استعمال ہو اب انگریوی بیچارہ پڑھا وہ اتبنا بولے گا نو ڈاؤ ڈاؤ او او ٹیٹ سے انگریوی کا جاننا ساویت ہوتا اور کم سے میرے اوپر تو انگریوی کی دھونس نہ دمائی جائے تو انگریوی نہیں آتی بچ بچ دوسرے یہ کہ حدیث بڑھنے بھی تمیز نہیں ایک دکڑا پڑھا وہ بھی پتا نہیں کس طریق میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث اس طرح وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علی سلم لَيَتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِ مَا تَعَلَى بَنِ اسْرَائِل حَذْبًا نَعْلِ بِالنَّال حَتَّى اِن کَانَ مِنْهُمَّ مَنْ اَتَعُمَّهُ عَلَى عَلَى نَكَانَ مِنْ اُمَّتِ اَتَعُمْ کے بارے میں آدمی قرام کر رہا ہے اہلِ حدیثوں کو گالیاں دے رہا ریز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے ایسا آدمی جب تقریر کرنے بیٹھے تو کیا لوگوں کی شرم ماری گئی ہے غیرت چلی گئی ہے کہ اس سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو نبی کی بات بیان کرنے بیٹھا تو نبی کی حدیث بیان کر اللہ کی بات بیان کرنے بیٹھا تو قرآن کی آیت پڑھ یہ اول جلول باتیں کیوں کر رہا ہے فضول کی باتیں کیوں کر رہا ہے خرافات اور ترہات کیوں بک رہا ہے حفوات کیوں پیش کر رہا ہے یہ جے چشتی صاحب اس طریقے کی ناحق باتیں کہہ رہے تھے میں قیسٹ میں سن رہا تھا ساتھ ساتھ ایک قادری صاحب کے اس ناحق کی تعیید میں حق کی حقی بھی سن رہا تھا حق ہے کی حقی بھی سن رہا تھا جبکہ وہ شروع سے آخر تک صرف ناحقی باتا رہا اور ایک قادری صاحب برابر اس ناحق کی تعیید میں حق ہے کی حقی لگاتے رہے تو حق ہے کی حقی لگانے سے ناحق کبھی بھی حق نہیں بنتا ہے اس حدیث سے استدلال یہ کیا گیا کہ تیہتر فرقوں سے کون لوگ مراد ہیں تشریح دیکھو نبی کی امت دو طریقے کی ایک امت دعوت ایک امت اجابت ہم بھی مانتے ہیں امت دعوت وہ کہ نبی کی اوپر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا امت اجابت جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا یہاں تک تو صحیح ہے اس کے بعد امت اجابت میں تیہتر فرقے یہ بھی صحیح ہے لیکن فرقہ نہیں بولنا ہے تشریح دیکھو کہ تیہتر نمازیوں میں سے کون جنتی اور کون جہنمی بہتر نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی یہ تشریح ہے اس کی یہ تشریح ہے یہاں فرد کی بات نہیں ہو رہی یا ملت کی بات ہو رہی ہے گویا کہ اس نے لفظ ملت کو فرد بنا دیا اور ظاہر ہے کہ ملت اور فرد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ استدلال ہی سن سے باطل ہے یہ استدلال غلط ہے یہ استدلال حق ہے حقی والا ہی بول سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے حق ہے لیکن اہلِ حدیث اس غلط استدلال کے بارے میں یہی بولے گا کہ استدلال بلکل باطل ہے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ تیہتر نمازیوں میں سے بہتر نمازی جہنمی ہے اور ایک نمازی جنتی ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تیہتر فرقے ہو جائیں گے جس میں بہتر فرقے جہنمی ہو گے اور فرقہ ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا ملت ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا فرد کو نہیں کہا جاتا وہ ملت کا مطلب فرد لے رہا ہے اور آنکھوں میں دھول چھوک رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ کتاب کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو ایک کام مت کرنا یا اہلِ کتاب بار بار یا اہلِ کتاب کہہ کر کے انہیں وارنی دی گئی تنبیہ کی گئی اچھا ایک ایک فرمایا گیا دیکھو حق کے ساتھ باطل مت ملو یا دیکھو حدیث پوری کی پوری حق ہے لیکن اس بندے نے باطل کو ملا دیا اس حدیث میں کیا اس آیتِ کریمہ کے دائرے میں نہیں آتا حدیث حق ہے مگر اس نے باطل کو ملا دیا اس میں کہ ملت کا معنی وہ فرد لے رہا ہے جبکہ ملت کا معنی فرد نہیں ہوتا وہاں بہتر نمازیوں میں سے بہتر نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی یہ مفہوم نہیں ہے یہ اس کے اپنے گھر کی تشریح ہے یہ تشریح کسی محدث نے نہیں کی یہ تشریح کسی بھی شعرہ نے نہیں کی کسی بھی شعرہ ہے حدیث نے نہیں کی گویا یہ تشریح اس کی خانہ ساز ہے خود ہی اس نے بنائی یہ ہے ان کا مبلغ علم اور یہ ہے حدیث فہمی اور حدیث بیانی لاک ولا تلبس الحق بالباطل اے اہلِ کتاب تم لوگ حق کے اندر باطل کو نہ ملاؤ وَتَكْتُمُ الْحَقْقَ اور حق کو مت چھپاؤ وَهَمْ تُمْ تَعْلَمُونَ علم ہوتے ہوئے علم ہوتے ہوئے حق کو چھپا دیکھ ہے علم نہیں ہے آدمی غلط بات بولنا ہے اس کی قبات اور شناعت کم ہے لیکن ایک آدمی جانتے بوستے ہوئے حق بات میں باطل کو ملالے اور حق کو چھپائے اس کی قبات اور شناعت دو چند نہیں اس سے چند چہار چند ہو جاتی ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کا معاملہ ہے اس نے استدلال یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے آپ نے انتقال نہیں کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جنت میں جانے والے آدمی کا منحج بتایا گیا ماعنا علیوہ صحابی یہ بھی صحیح ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی آدمی جنت پہ جائے گا وہی فرقہ جنت پہ جائے گا یہ تو صحیح ہے برابر لیکن اب استدلال دیکھو استدلال کتنا غلط ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے لہذا جو کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ جہنمی ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اچھا جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں وہ جہنمی ہے اچھا اور یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے ارے اللہ کے بندے معاملہ اس کے الٹائے آئیے سب سے پہلے آپ کی پیاری بھی ارے پوچھا گیا نبی سے سب سے زیادہ محبت اے اللہ کے نبی آپ کس سے کرتے ہیں کہا کہ آئیشہ سے کہا کہ اس کے بعد کہا کہ آئیشہ کے باپ سے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی سے بے پناہ محبت کرنے والی اور اسی طریقے سے نبی ان سے بے پناہ محبت کرنے والے آئیے وہ کیا بولتی ہیں کیا بولتی ہیں آئیے وہ حدیث دیکھتے حدیث حدیث اس طرح ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي فَلَا أَقْرَحُ شِدَّتَ الْمُوتِلِي حَدِرْ عَبْدَمْبَادَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رباہ البخاری فی کتاب المغازی حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی سے کتاب المغازی کا اندلہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے He has died انہوں نے انتقال کا لفظ نہیں کہا انہوں نے پردہ کر لینے کا لفظ نہیں استعمال کیا پردہ کر لینے کی ترقیب نہیں استعمال فرمائی بلکہ ڈائریکٹ اس کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کا لفظ استعمال فرمایا اور موت نام ہے جسم سے روح کے انفصال کلی کا پوری طریقے سے روح کا جسم سے نکل جانا that is called موت اور یہی لفظ عائشہ نے استعمال فرمایا کہ نبی کو موت آ چکی ہے اب بتائیے یہ حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بتاؤ وہ صحابہ کے عقیدے پر ہے یا نہیں اہلِ عدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دنیا بھی حاصل نہیں یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ کا ہے اور اسی عقیدے کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجمہ ہے اور اجمہ بتاتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے ناشے مبارک رکھی ہوئی ہے حضرت عمر تخریر کر رہے ہیں کوئی اگر یہ بولے گا کہ نبی مر چکے ہے تو اس کی گردن مار دوں گا تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبو بکر آتے ہیں کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ حدیث پڑھنے کا ڈائم نہیں ہے یہ بہت ساری حدیث ہے مجھے بھی پڑھنی ہے تو یہ حدیث کئی بار میں پڑھ چکا ہوں تو حضرت عمر آتے ہیں حضرت عمر بیٹھ تخریر کر رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق آتے ہیں کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ غلط بول رہے ہو تم غلط بول رہے ہو تم کہ نبی نہیں مرے ہیں انہوں نے کہنا آتے ہیں جیزا موسیٰ کوئی طور پر گئے تھے کچھ دنوں کے لئے واپس لوڑ آئے تھے ایسے ہی نبی بھی کہیں گے ہیں واپس آ جائیں گے حضرت عبو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ اجلس یا عمر تمہارا یہ منحج بالکل غلط ہے کہ نبی مرے نہیں ہیں کہیں گئے ہیں اور موسیٰ کی طرح واپس آ جائیں گے خبردار خبردار بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا فعبا عمر و اجلسہ حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا اصل میں دماغ قابو میں نہیں در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر اس کے بعد آپ نے تقریر فرمانا شروع کر دی یہ تقریر ہے توحید کے اوپر تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے جیسے حضرت عائشہ نے لفظ موت استعمال کیا حضرت شدیق نے بھائی لفظ استعمال کیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو انہوں نے آیت کریمت علاوہ کیا محمد اللہ رسول ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہو اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے آپ مر چکے اور ایسا لگا جیسے میرے گھنوں میں جانی نہیں ہے تمام صحابے کرام موجود ہیں گویا تمام صحابے کرام نے اس وقت خاموشی اختیار کی صحابے کرام کا سکوت اجمع ہے اور انہوں نے آپ کو نہلایا دھولایا سپردخواد کیا گویا نبی کی موت پر تمام صحابے کرام کا اجمع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ موت استعمال کر رہی ہے حضرت صدیق موت استعمال فرما رہے ہیں اور تمام صحابے کرام خاموش ہیں اس پر تمام صحابے کرام کا اجمع ہے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے وہ مانا رہی با صحابی کے خلاف عقیدہ رکھ رہا ہے وہ خود کافر ہے ثابت ہو گیا اصل میں تمام نبیوں کے امتوں کا ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کی امتوں کو اپنے انبیاء سے ہمیشہ ایک پرابلم رہا کیا کہ تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم بشر ہو صحابے یاسین کو دیکھو وہ گئے تو انہوں نے کہا ہے تم لوگ کون ہو برے نبی ہیں قالو ما انتم اللہ بشرم مثلنا تم ہماری طرح ایک بشر ہو اور جو بشر ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے پہلے کیا بلتے تھے بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دونوں اقیدوں کے درمیانے ایک چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ نبی کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے نیچرل نہیں ہونا چاہیے اللہ فرما رہا ہے نیچرل ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے سپر نیچرل نہیں ہوتا اور تمام انبیاء اکرام کے تعلق سے ان کی امتوں کا یہی پرابلم رہا ہے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو سپر نیچرل ہونا چاہیے پہلے یہ کہتے تھے یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دلیل یہ دی گئی اہلِ حدیثوں کی طرف سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اچھا اب یہ مولوی کیا کہتا ہے یہ تحریف دیکھو کہتا ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ تم کافروں سے کہہ دو کہ تمہاری طرح میں انسان نہیں یہ کھلی تحریف نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے تو بچ نکلے بیٹا یہاں سے تم بیٹا بچ نکلے تعویل کر کے کہ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ بات کس سے کہہ دو کافروں سے کہہ دو لیکن ایک جگہ پھل جاؤ گے بیٹا شاید تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی اب کاسمی پڑھ لے جا رہا ہے وہ حدیث وہاں سے تو بچ نکلے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ورنہ قرآن بازی چاہتفال بن جائے گا جس طریقے سے چاہے آدمی قرآن سے کھیلے یہ دیکھو کسی تعویل کر لی گئی کہ تمہاری طرح بشر ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ بِسْلُكُمْ میں تمہاری طرح بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کفار کی بات ہے اب میں حدیث پڑھ دوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں میں تمہاری طرح اچھا اور پھر ایک تعارض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے حدیث اس طرح مہار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فَزَادَ اَوْنَقَسَقَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمُ وَالْوَحْمُ مِنِّ فَقِيلَ یا رسول اللہ ازید فی صلاة شیعون فقال اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ اَنسَكَمَا تَنْسَوْنْ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلِيَسُّسَجَدَتَئِنِ وَهُوَ جَعْلِسُ سُمَّةَ حَوَّلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَجَدَ سَجَدَتَئِن رَوَحُ مسلم فی کتاب المساجد حضرت ایمام مسلمی صدی سے پاکوائی سے کتاب المساجد کے اندر لائے ہیں اور رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی غالباً زیادہ ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی یہ ابراہیم کو وہم ہوا ہے فَزَادَعُ نَقَسَا نماز کم ہو گئی یا زیادہ ہوئی رابی کو شک ہے رابی کو وہم ہوا آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے کہا کہ کیا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت لگتا ہے پانچ رکعت پڑھا دی کہا نہیں اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ مخاطب صحابہ ہیں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں تمہاری طرح میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو یا پشریعت کا خاصہ بتائے گیا جیسے انسان بھولتا ویسے نبی بھی بھولتا ہے دیکھو یا انسا کما تنسون اور تم میں سے کوئی اگر بھول جائے تو بیٹھ کر کے دو سجدے کر لیں پھر سلام پھیر دے اور نبی نے ایسا ہی کیا دیکھئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں لیانا کوئی تعبیل اور چلنے والی نہیں ہے ایک اعتراض بندے نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوکم مثلی اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے مثل ہو اب دیکھو یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی آدمی یہ کہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاح اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ بس چھٹی ہو گئی نماز پڑھ رہا ہی نہیں ہے ارے آگے پڑھ کیا ہے بیک گراؤنڈ دیکھ کس طرح حضور میں کہا جا رہا ہے نماز کے قریب مت جا وان تم زبارہ جب تو حالت نشہ میں ہو اور ایک بیعت یاد رکھو کسی بات کو سیاق سے کاٹ کر کانٹیکسٹ سے کاٹ کر اپنا مطلب تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پوری بات سامنے آنے کے بعد مطلب حل نہیں ہوتا یہاں تو اگر سیاق سے بات کو کاٹ دیا جائے تو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاح کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ سیاق پورا کا پورا دیکھو وان تم سکارک آ گیا جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ یہ بات کہی گئی ہے یہاں بھی ایسے ہی ہے نبی نے ایک دفعہ فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میری طرح ہو تو بدائر ایسا لگتا ہے جیسے انما انا بشرم مسلکم سے یہ حدیث تکرہ رہی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اے میرے صحابہ کیا تم میری طرح ہو اس کا مطلب تم میری طرح نہیں ہو آپ اس کو سیاق سے کٹ کر مولوی نے اپنا مطلب حد کر لیا اپنا اللو سیدھا کر لیا لیکن اللو سیدھا نہیں ہوا اللو سیدھا نہیں ہوا سیدھا کہہ جو ہوا آپ میں پھر ٹیڑا کر دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سوم وصال مت رکھو یہ پس منظر ہے اس کا سوم وصال کا مطلب کیا کانٹینیو بغیر بیچ میں گیپ کیے روزہ رکھتے رہنا یہ سوم وصال ہے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے آج روزہ رکھا کل ایسے پرسن روزہ رکھتا رہے روزہ رکھتا روزہ رکھتا سوم دعودی کا حکم آپ نے دیا ہے کہ آدمی ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ کانٹینیو بس روزہ نہ رکھے رمضان کے علاوہ مسلسل کئی مہینوں تک بغیرہ اس کو سوم وصال کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سوم وصال نہ رکھو کانٹینیو روزہ مت رکھو تو صحابے کرام نے پوچھا فَإِنَّكَ تُوَاسِلُ اے اللہ کے رسول آپ تو سوم وصال رکھتے مسلسل روزہ رکھتے چلے جاتے بیچ میں آپ گیپ نہیں کرتے اور اس کے لئے ہمیں منع کر رہے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیوکم مثلی کیا تم میری طرح ہو میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے یہ دیکھئے یہ نبی کا خاصہ بیان کیا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا یہ خصوصیت ہے نبی کی کے اندر شرکت کی بات کہی جا رہی ہے کیسا اس نے اپنا اللہ سیدھا کرنے کی کوشش کی اور کیسا میں نے اس کی چونچ پکڑ لی ہے چونچ پکڑ لی ہے میں نے اس کی بیڑا بھاگ نہیں سکتا چونچ نہیں یا گٹائیا اسے پکڑ لیے نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا تُو آئیوکم مثلی کہنے سے بات حل نہیں ہوئی پورا سیاق دیکھنا ہے خصوصیت میں تم میری طرح نہیں ہو بشریت میں تم میری طرح ہو یہ کہاں ثابت ہو تم میری طرح نہیں ہو یہ کہاں ثابت ہو ثابت نہیں ہو ثابت نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اس کے لئے ایک دلیل اس نے اور دی کہا کلمہ پڑھو پڑھ دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہا دوسرے ترجمہ کرو دوسرے ٹکڑے کا محمد اللہ کے رسول ہیں کہا کہ تھے کیوں نہیں کہتے تھے کیوں نہیں کہتے اور ابھی تھے کیوں کہیں گے وہاں کانا وانا توڑی ہے وہاں نہ کانا ہے نہ اندہ نہ بہرا ہے تو محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں پوچھا یہ گیا کہ بتائیے محمد کیا ہے اما مولوی سے پوچھ رہا ہوں تم لے ترقیب پڑی ہے محمد ہے مبتدہ رسول و مضاف اللہ ہے مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ خبر ہے محمد کی اور آپ کو معلوم ہے کہ مبتدہ اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریاں بنا اس میں جو خبر ہوتی ہے خبر خبر یہ اپنے مبتدہ کے بارے میں ایک اخبار کرتی ہے ایک بات بتاتی ہے کہ محمد کون ہے بولے اللہ کے رسول ہے یہ خبر ہے گویا رسول اللہ ہے محمد نہیں ہے یہ مطلب ہے آپ کی رسالت قیامت تک ہے آپ رسول ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے ہے محمد ہے یہ اس جملے سے کہا صاحبی تھے یادہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گھیچا پکل لیا گیا اس کا گھیچا پکل لیا گیا اللہ کے رسول ہیں تو رسالت تو قیامت تک کے لیے محمد ہے یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے یہ تو مطلب نہیں ہے محمد ہے ایسا نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں رسول ہیں تو قیامت تک رسول ہیں وہی میں نے بتایا کہ صفت موجود رہتی ہے اگرچہ محصوب موجود میں رہے وہ جو مقدمہ میں نے بیان کیا پہلے وہ مقدمہ یاد رہے تو ساری چیز نہ ہل ہو جاتی ہے اور میں نے اس مقدمے کو حدیث پاک سے معیجت کیا ہے اور اسے موسک کیا ہے اور مضبوط بنایا ہے دوسری دلیل اللہ کے رسول کو جو مختارے کل نہ مانے وہ جہنمی ہے اچھا چلیے پہلے قرآن سے دلیل اس لئے کہ ایل حدیث بھلے قرآن کی دلیل دیتا پھر حدیث کی دلیل دیتا پہلے قرآن کی دلیل لو سورة جن کی آیت اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیبہ بول دیجئے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں ارے عربی تُو نے پڑھی ہوتی تو تجھ کو گرائمر معلوم ہوتا کہ اگر نکرہ تحتا نفع ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے یہاں لا قل لا لا یہ حرف نفع ہے اور ذر اپنے ماتوف کے ساتھ ذر جو ہے اپنے ماتوف کے ساتھ یہ دونوں کے دونوں نکرہ ہیں ذرن بھی نکرہ ہے اور رشدن بھی نکرہ ہے اور نکرہ تحتا نفع ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اے ہمارے حبیبہ بول دیجئے میں ذرہ پرابر کسی نفع کا مالک نہیں کسی نقصان کا مالک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ آپ مختارے کل نہیں ہیں اس لئے کہ مختارے کل ایسا نہیں بولتا کیا کہ میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ کہلوائے نبی سے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ناکرہ کو تحتا نفع لا کر کے اور اس کو موقت کر دیا گیا کہ میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں لہذا جو نفع و نقصان کا مالک نہ ہو اس کے بارے میں یا عقیدہ رکھنا کی مختارِ کل ہے یہ قرآن کے اس بیان کے بالکل خلاف ہے حدیث یہ رہی حضرتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرِ معونہ کے شہدہ بیرِ معونہ جانو یہ ایک مقام کا نام ہے کچھ لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے وہاں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کریں وہ مائل بے اسلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو وہاں بھیج دیا اس مقام پر جب پہنچے تو دھوکے سے تمام صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا اور سب کے سب قاریوں قرآن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے قاری تھے قرآن کے کتنا فائدہ پہنچتا امت کو دیکھو ان لوگوں نے دھوکے سے بلا کر کے سب کو مار دیا دائی کا مارنا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کی اہمیت اور علماء کی اہمیت معلوم ہوئی سمجھو اس کو بہت اچھا پوائنٹ نکال لاؤں اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینے تک ان کے حق میں بدعا فرمائی قنوط نازلہ پڑی ہر نماز کے اندر نہ ان کے بارے میں بدعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے ان کو تباہ و برباد کر دے دیکھئے اللہ کے رسول نے ان کے اوپر ایک مہینے تک مسلسل بدعا کیوں کی اس لیے کی قرآن کے قاری دائی اسلام مارے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک دائی اسلام کی چائے میں تندہ دا لگا لیجئے جس کے بارے میں قنوط نازلہ ایک مہینے تک پڑھ کر کے ان کے حق میں بدعا کی اس لیے کی سب قاری لوگ مارے گئے تھے جو لوگوں تک قرآن پہنچاتے جو لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے یہاں علماء کی اور قرآن کے قاریین کی اور قرآن پڑھانے والے حدیث پڑھانے والے علماء کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ ان کے شہید کیے جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک مسلسل نمازوں میں مارنے والوں کے لیے شہید کرنے والوں کے لیے بدعا کی اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے اے اللہ اے میرے رسول آپ ان کے بارے میں اب بدعا نہ کریں ایک مہینے کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا اچھی طرح یاد رکھو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو دلی تکلی پہنچی اور آپ مختارے کل ہیں مختارے کل ہیں تو آپ کو اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ خود نہ حالہ کر دیتے سب کو سمجھ میں بات آئی ارے مختارے کل ہیں سب کچھ کر سکتے تو اللہ سے درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے مختارے کل کو چاہیے کہ وہ اپنے پاور کو استعمال کرے اپنے اختیار کو استعمال کرے اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے والوں کو خود سزا دے مختارے کل کا یہ مطلب ہوتا ہے اور چلیے ایک نکتہ اور بتا دیتا ہوں ابو طالب کو محبت ہے اپنے بھتیجے اور بھتیجے کو محبت ہے اپنے چچا سے چچا سے کہہ رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نار کو پسند کرتا ہوں مگر آر کو نہیں اور اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے آپ کو بہت تکلیت پہنچی آپ کے لئے آیت نازل ہوئی اِنَّكَلَا تَحْدِيمَا نَحْبَبْتَا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کرے آپ ہدایت نہیں دے سکتے یہ جملہ بتا رہا ہے قرآن حکیم کا اور حدیث پاک میں جو استعمال کیا گیا کہ آپ مختارے کل نہیں ہیں مختارے کل کا مطلب یہ جو چاہے کرے یہاں اپنے چچا کو جس سے محبت کر رہا ہے ابھی اس کو ہدایت نہیں دے پا رہا ہے اور آیت اتر رہی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ محبت کرے یہ مختارے کل ہونے کی نفی ہے ایک دلیل دی گئی کہ جشنِ صد سالہ مناتے ہیں لوگ دیوبد میں منایا گیا سو سال پر ایک جشن منایا گیا ٹھیک ہے اہلِ حدیث مدرسوں میں بھی کبھی کبھی جشن منایا جاتا ہے جلسے کیے جاتے ہیں استدلال مولوی کا دیکھو کتنا قبیح اور کتنا شنی اور کتنا پھوڑا استدلال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جشنِ صد سالہ منا رہے ہو جشنِ صد سالہ اب جشنِ صد سالہ منا رہے ہو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منائیں تو اس میں کیا حرج ہے یہ دیکھو یہ استدلال اسطلاح صحیح ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھئی ایک جشن منا رہا ہے جشن منا رہا ہے جشنِ صد سالہ یا کوئی بھی جشن منا رہا ہے اور ایک ہے اس پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ تم لوگ ایک جشن مناتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہ منائیں یہ دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ جو جشنِ صد سالہ ہے یہ دین ہے یا دنیا ہے یہ بتائیے پہلے یہ دنیا ہے آپ شادی کے اندر کوئی جشن کر رہے ہیں دنیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یہ دین ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے جتنی اجازت ہے وہاں تک کرو لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے اس سلسلے میں میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح وعن آئیشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی اصواتا فقال ماہ هذه الاسوات قالو ان نخلو یعبرونو یا رسول اللہ فقال لو لم یفعلو لسلحا فلم یعبرو آمیذن فسار الشیسا فدکر ذلك لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مفقال اذا کانا شیئا من عمر دنیاکم فشانکم بی و اذا کانا شیئا من عمر دینکم فالی رواؤ احمد فی مسندی حضرت امام احمد الحمبر رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوادیں سنی آپ کی کان میں کچھ آوادیں آ رہی تھیں آپ نے کچھ مہا دل سوات یہ آوادیں کیسی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول یہاں نر اور مادہ خجور کو ملا کر کے لوگ پلانٹ کر رہے ہیں تعبیر کر رہے ہیں تعبیر نخل کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ارے یہ ایسا نہ کرے تب بھی ٹھیک رہے گا لَوْ لَمْ يَفَرُوْ لَسَلُوْا فَلَمْ يَوْبْ بِرُوْا مَا اِذْمِن جس طریقے سے وہ پلانٹ کرتے تھے خجور کی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا فسار شیس پوری فضل تباہ ہو گئی شیس کا مطلب ہوتا ہے ردی کجور پوری کجور ردی ہو گئی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول آپ نے کہا تھا کہ تعبیر نہ کی جائے ہم لوگوں نے وحضہ ہی کیا پوری فضل تباہ ہو گئی آپ نے فرمایا دیکھو ایک اصول بتایا اگر معاملہ تمہارے دنیا سے متعلق ہو تو تم جو چاہے کرو جہاں تک کہ اسلام اجازت دے رہا ہے اگر کوئی معاملہ دین کا آ جائے تو میری طرف رجوع کرو اگر جشن منا رہا ہے تو جشن کا تعلق دنیا سے لیکن جشن میلا دی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کا تعلق دین سے لہذا اس کو اس پر قیاس کر کے اپنا اللہ سیدھا کرنا قطان سے ہی نہیں ہے ایک کا تعلق دین سے تعلق دنیا سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے فلیٹوں میں کیوں رہے رہے پہلے صحابے کرام تو نہیں رہتے تھے وہ لوگ جہاں پڑیوں میں رہتے تھے تم فلیٹوں میں کیوں رہتے تھے ارے اللہ کے بندو وہ دنیا ہے پہلے وہ لوگ گھدے کہ اوپر چلتے تھے دنیا کوئی گھوڑے کر چل رہا ہے اسی طریقے سے سواری کون کر رہا ہے آپ کوئی پلین کے اوپر جا رہا ہے کوئی ہواہ جاتھ سے جا رہا ہے کوئی بسوں سے جا رہا ہے کوئی ٹریلوں سے جا رہا ہے یہ دنیا ہے دنیا کے بارے میں یہاں دیکھے کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیے ایک کا تعلق دنیا سے ایک کا تعلق دین سے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے کہ جہاں تک اسلام اجازت دی رہا ماں تک کرو لیکن دین کی بات آ جائے تو فوراں میری طرف روجو کرنا ہے تو یہاں دونوں جشنوں کو ملا کر کے اپنا علو سیدھا کرنا اور ایک دوسرے پر قیاس کرنا بالکل صحیح نہیں آپ نور مجسم اچھا نور مجسم پر اس نے ایک بہت بڑی اچھی بات کہی کہا کہ مجھے دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہیں اب وہ حق ہے جو بولا تھا حق ہے بلکل آپ میں انتہائی خوبصورت ہوں بولتا ہے کتنا میں خوبصورت کہتا ہے سبحان اللہ وہ حق کی مارنے والا کہا کہ جنتی جو ہوتے ہیں ان کا چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو جتنے خوبصورت ہیں وہ سب جنتی ہیں اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے چلیے اس کے اس اس کی اس بے اکفر ہماقت کرتا ہے پہلے حدیث سے کرتا ہوں پھر اقل سے پہلے نقل سے پھر اقل سے حدیث حدیث اس طرح مانا بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا الْا سُورِكُمْ وَا مُوَالِكُمْ وَلَا كِيَنظُرُوا الْا قُلُوبِكُمْ وَا مَالِكُمْ رواح مسلم فی کتاب البری بس سلیتی وَالْعَدَاب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب البری رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا تمہارے عملوں کو دیکھتا فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا فیصلہ مال کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ دل کے اوپر ہوگا اور عمل کے اوپر ہوگا یہ تو رہی حدیث دلیل کی آدمی کا چہرہ خوبصورت ہو بہت زیادہ حسین ہو بہت بداہر ایسا نورانی نظر آئے تو وہ آدمی جنتی ہے بلکہ ایک صاحب کے بارے میں کہا گیا پیر صاحب کا چہرہ کتنا نورانی ہے تو ایک صاحب نے کہا پیر صاحب ابھی سیلون سے بیوٹی پارلر سے ایک گھنٹے کے بعد نکل کر آ رہے ہیں پوچھا گیا کہا گیا ارے پیر صاحب کا ہاتھ کتنا نرم ہے کوئی پیر صاحب کا ہاتھ کا نرم ہونا یہ پیر صاحب کی بزرگی کی تلیل جنگر چھٹا ہے یہ یہ پیر جنگر چھٹا ہے ارے کام کرنے والوں کے ہاتھ کھڑ دورے ہوتے مضبوط ہوتے یہ کام وہاں تو کرتا نہیں فاتحان نیاز کے اوپر تو زندگی بس اور ہو رہی ہے صدق و خیرات کے اوپر تو زندگی بس اور ہو رہی ہے اور اسی صدق و خیرات فاتحان نیاز کے اوپر تو اس کی زندگی بس اور ہو رہی ہے جنگر چھٹا ہے یہ اسی وجہ سے اس کا ہاتھ بڑا نرم ہے یہ جنگر چھٹائیے یہ کوئی نورانیت نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ کوئی پیر ہونے کی ارامت نہیں ہے کہ لوگ مرید ہو جائیں جنگر چھٹائیے اب اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا فیصلہ ہو گیا کہ صورت کے اوپر فیصلہ نہیں ہو گیا فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہو گا اب اقلی دلیل ایک طرف ابو لہب ہے اور اما سے پوچھئے لہب مانے شولہ ابو مانے والا ایک گھڑی ساز کیا گئے ہم جدہ میں میں نے کہا کہ ایک پٹھا لگا دو کہا کہ ابو حدید اور ابو جلدہ یہ چمڑے کی لگاؤں یہ لوہی کی ابو جلدہ بولا چمڑے والا اور ابو حدید بولا لوہی کی لگاؤں ابو حدید اور ابو جلدہ میں نے کہا ابو جلدہ لگاتے تو ابو مانے والا تو ابو لہب مانے شولے والا اتنا خوبصورت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دشمن کہ اس کا چہرہ جیسے شولہ ہو اتنا نورانی تھا تو ایک طرف ابو لہب ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہے دوسری طرف میرا بلال ہے کھڑا کر دو دونوں کو فیضل اکھرے اس پر تو نعرہ لگ جاتا تھا نعرہ نہیں لگاتے ایک طرف ابو لہب ہے شولے جیسا چہرہ اور دوسری طرف میرا کالا بلال ہے کیا ابو لہب کیا اوقات ہے کہ میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے ارے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ارے ابو لہب جو خوبصورت ہے اس کے بارے میں سورہ کریمہ اتری آیت نہیں سورہ اتری تبت ید آبی لہب ابو لہب تباہ ہو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے بارے میں پوری سورہ کریمہ نعبیل ہوئی یہ ہے ابو لہب جس کا چہرہ بڑا خوبصورت اور ہمارا کالا بلال ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے جنت میں تشریف لے گئے کہا اے بلال میں جنت میں تمہارے کھڑاؤں کی آواز اپنے آگے آگے سننا ہوں ایک طرف ابو لہب ہے خوبصورت چہرے والا دوسری طرف میرا کالا بلال ہے بڑا اوقات کیا ہے ابو لہب جو میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے میں بڑا خوبصورت ہوں ڈوڑی پالا سے نکل کر گیا تھا بڑا خوبصورت ہی ہے ابو لہب میں بہت خوبصورت تھا اور میں کہوں کہ تم حضرت بلال کے دشمن ہو ابو لہب کے دوست ہو تم حضرت بلال کے دشمن ہو تم دلیل دلیل یہ حدیث پاک پان عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امیر بلال ان یشفع الادان و ان یو تر اقامت اللل اقامہ رواہ البخاری فی کتاب الادان حضرت امام بخاری حدیث پاک کوئی سے کتاب الادان کے دل ہے حضرت اعنس فرماتے ہیں کہ نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اعزان ڈبل ڈبل دے اور اقامت کے کہری کہے ان سے درہ پوچھئے کہ بلال سے تمہیں اگر دوستی ہے بلال سے محبت ہے تو بلال کو جو نبی نے حکم دیا کہ اعزان دو تو ڈبل ڈبل اور اقامت کہو تو ایک کہری یہاں حضرت بلال کو حکم یہ دیا گیا کہ اعزان ڈبل ڈبل دے کلمات ڈبل ڈبل کہیں اور اقامت کے کہری کہیں تم تو اقامت بھی دہری کہتے ہو اور ازان بھی دہری کہتے ہو اور ازان بھی دہری کہتے ہیں کہ اہلِ عدیثوں کا اتنا برا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ کس بط بخت کا عقیدہ ہے یہ تو الزامِ مالاِ الزم ہے ملانا کی ایک کتاب ہے مولانا قطیب الہند جھنڈہ نگری رحمت اللہ علیہ کی حاضر و ناظر کے رد میں تردید ہے حاضر و ناظر اسی آیتِ کریمہ سے جو جے چشتی نے پڑھ کر کے گئے غلط استدلال کیا تھا اسی آیت کو ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں استدلال کیا تھا منطق استدلال تھا کیا ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے سغرہ بنایا اور کبرا بنایا ہے مائنر پریمس میجر پریمس اور اس کے بعد انفرنس نکالا میڈل ٹرمز کو یعنی حدہ وسلم کو گرا کر گئے چلیے سغرہ بنا لیتے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے ایک اور رحمت عالم ہر جگہ موجود ہے تب اب رحمت عالم رحمت عالم کو گرا دیجئے تو کیا ہے نبی ہر جگہ موجود ہے یہ نتیجہ نکلا نا حدہ وسلم کو گرانے کے بعد اور یہ شکل اول ہے اور منطق کی شکل اول کا نتیجہ قطع ہی ہوتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے مولانا خدیب یہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اگر سمجھ لے تو اچھا ہے علماء سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے لیول کی نہیں ہے تو بول دیتا ہوں یہاں خطیب الحند جھنہ نگری رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ یہاں حدہ وسلم مقرر ہی نہیں ہے یہاں میڈل ٹرمز مقرر نہیں ہے اور نتیجہ نکلنے کے لیے میڈل ٹرمز کا یعنی حدہ وسلم کا مقرر ہونا ضروری ہے یہ آپ نے کہا کہ نبی رحمت عالم ہے یہ تو سکرہ بنا عمار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے کبرا کہاں سے لائے رحمت عالم ہر جگہ موجود ہے کبرا کہاں سے لائے بولے اللہ فرماتا وہ رحمتی وسیعت کل لشائے میری رحمت ہر جگہ موجود ہے تو وہاں میری رحمت یہاں رحمت عالم ہے وہاں میری رحمت وہاں رحمت اللہ ہوا رحمت اللہ یعنی میری رحمت یعنی رحمت اللہ گویا کہ نبی رحمت عالم ہے رحمت اللہ ہر جگہ موجود ہے رحمتِ عالم اور رحمتِ اللہ حدِ عصد مقرر نہیں نتیجہ بالکل بیکار نتیجہ نکلے گئی نہیں یہ کہا کہ اگر نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو نماز فاسد گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائیں گے یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے اگر آپ بولیں شیخ عبدالحکیم صاحب یہ موجود نہیں ہے اب کوئی کہے کہ جامعہ رحمانیہ کے ہنہار استاذ مولانا عبدالحکیم المدنی تو جیسے یہ نام آپ نے لیا آپ کے تصور میں یہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے تصور آئے گا کی نہیں آئے گا ہاں ایک ہے تصور آنا ایک ہے تصور لانا تصور لایا نہیں جاتا تصور آ جائے تو تو آتا ہی ہے جیسے کہا گیا اللہم صلی علی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا آپ کا تصور تو آنا ہی ہے آنے سے تصور کے نماز فاصد نہیں ہوتی آپ اللہ کو بھول کر کے نبی کا تصور جبرل لائے سے نماز فاصد ہوتی ہے سمجھ میں آیا خیال آنا اور خیال لانا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نبی کا خیال کیوں لا رہے ہیں آ تو رہا ہے خیال آپ نے محمد کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور تو کیسی بھی ذہن میں آئے گی نا اس لئے کہ نام بولا جاتا ہے اسم بولا جاتا ہے تو مسمع کی تصور ذہن میں آتی ہی ہے آتی ہے یہاں آنا نماز کو فاصد نہیں کرتا لانے سے نماز فاصد ہو جاتی ہے اس لئے کہ شغل ہو جاتا ہے نماز میں تو نبی کا تصور لانے اور آنے خیال لانا اور آنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے شاہ کہا کہ اٹھرہ سو ستاون سے پہلے تم اپنے اصل باپ کے ہو بتائیے یہ زبان نہیں کسی مولوی کی اصل اپنے باپ کے ہو ہم میرے نبی نے رییکشن میں کبھی گالی نہیں دی صحابے کرام نے مان آلی وآ صحابی میرے نبی نے رییکشن میں کبھی گالی نہیں بکھی کسی کو گالی نہیں دی ہمارے صحابے کرام نے بھی کسی کو گالی نہیں دی رییکشن میں ہم بھی گالی نہیں دیتے زبان کیا ہے مولوی کی دیکھو تم اپنے باپ کیا اصل اولاد ہو ایسا بولتا ہے یہ کسی مولوی کی زبان ہو سکتی ہے کتان نہیں ہم گالی نہ دیتے ہوئے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لئے وہ جے چشتی کے لئے بھی ایف رزوی کے لئے بھی ہے اور یہ حق کی مارنے والے کے لئے بھی کہ اٹھرہ سو ستامن سے پہلے اپنی کوئی مسجد بتا دو اٹھرہ سو ستامن سے پہلے پہلے حدیثوں تم اپنی مسجد بتا دو آؤ مسجد بتاتا ہوں اور وہاں گیا بھی ہوں میں دیکھو یہ مسجد کہاں ہے یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے سمی کدھر ہے آپ یہاں سے احمد آباد جائیے اور احمد آباد سے تقریباً ایک سو پہتالیس کلومیٹر پر ایک سو اسی تقریباً وہی کے سمی کے ہو نا جی یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹے ہوئے ہیں یہ سمی ارے وہی کے ہیں میں گیا ہوں کی نہیں وہاں گیا ہے نا میں گیا ہوں بہت محبت کرتے لوگ ہیں اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں جی آپ بھی ہاں سید ہیں خاضی ہیں آپ اسی سے ہے کچھ ربک آپ کا جی تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں سید کیوں اس لئے کہ نبی کے خاندان کے ان کا شجرہ حضرت ابو طالب پہ پہنچتا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے ابو طالب پہ ان کا شجرہ مل جاتا ہے لوگ وہاں موجود ہیں جی یہ مسجد جو گجرات میں ایک سو اسی کلومیٹر احمد آباد سے واقعے خوبصورت گاؤں ہیں یہ مسجد آٹھ سو ساتھ ہجری کے اندر بنائی گئی ہے کب بنائی گئی ہے آٹھ سو ساتھ ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود ملک محمود اچھا اس کے بعد آگے چل کر کے یہ کوئی ٹوٹ پھوٹ گئی تو بارہ سو یکیس ہجری کے اندر اس کو ریپیئر کیا گیا بنانے والا کون ملک محمود ریپیئر کرنے والا کون بسم اللہ صدر خان اور وہ پوری کی پوری مجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے ایک عجیب و غریب قسم کی ہے پرانی طرز تعمیر کی ہے آٹھ سو ساتھ ہجری کے اندر بنائی گئی ہے اچھا عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے تاریخ آٹھ سو ساتھ ہجری چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو بتا تو دیا اب دوسری مسجد تین سو سال پرانی تقریباً گیارہ ہجری کے اندر یہ بنائی گئی کہاں ہے مسجد اہل حدیث ہرے ہار ہرے ہار یہ بلاری کے قریب ہے اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدللہ کرناٹکہ میں ہے اور مائنس کی کان کان ہے پورے کے پورے لوہے کی مائنس ہے پوری تو مسجد اہل حدیث ہرے ہار او بلاری پورا مائنس رائے درگ یہ دوسری مسجد ہے تین سو سال پرانی تقریباً گیارہ ہجری کے اندر بنائی گئی بولو اٹھرہ سو ستاون سے پہلے کہ یہ دوسری مسجد ہے اہل حدیث تیسری مسجد تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون حلی دیون حلی یہ جائے پیدائش سلطان ٹیپور رحمت اللہ علیہ کی دیون حلی یہ مسجد بنائی گئی ہے اٹھرہ سو تیس کے اندر یہ اٹھرہ سو ستاون سے پہلے یہاں کا معاملہ ہے یہ ہے کہ بارمی پہلے ہوتی ہے گیارمی بات میں ہوتی ہے کاؤں ڈاؤن ہے پہلے بارمی پھر گیارمی ہوتی نہیں ہے پہلے بارمی ہوتی ہے پھر گیارمی ہوتی ہے یہ خرافات ہی میں کاؤں ڈاؤن ہوتا ہے کاؤں ڈاؤن ہمارے اُلٹی گنتی تو دیون حلی میں یہ مسجد اٹھرہ سو تیس کے اندر بنی ہے یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے اٹھرہ سو ستاون سے پہلے چلو یہ گھلوا دے دی گھلوا ایک ماغے تھے ہم نے تین اس لئے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو تین بار بولتے تھے نبی کی سنت بھی عدا ہو گئی تین دلیلیں دے دی گئی اب چوتھی گھلوا لے لو گھتوا گھتوا جی وشاکہ پٹنم کے اندر آج میں نے پتا لگوایا بچارے گئے وہاں جمعیت کے لوگ اس مسجد کو پوری میں نے کہا کہ اس ایریے کا نام بتاؤ جائے مسجد ہے اور کب کی ہے بتایا انہوں نے کہ بارہ سو ایک سٹ کی ہے اٹھرہ سو چوالیس میں بنائی گئی ہاجی ابو سرنگ موسک فورڈ کے ایریے میں فورڈ کے ایریے میں اس مسجد کا نام ہے ہاجی ابو سرنگ موسک یہ بنائی گئی ہے بارہ سو ایک سٹ ہجری میں جو ایکول ہے اٹھرہ سو چوالیس کے اندر اٹھرہ سو چوالیس کے ایکول ہے یہ سمجھ بھی ہے تو یہ چار مجدوں کا تذکرہ میں نے کر دیا اور اب ایک تحقیقی جواب جو قرآن کا جواب ہے ایک بات یاد رکھو کہ حق ہمیشہ قلت کے اندر ہوتا ہے کسرت میں نہیں ایک بکٹ دودھ رکھا ہوا ہے جب اسے گھوٹا جائے تو تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور دودھ کا جزوے آسم گھی ہوتا ہے اگر گھی نکال لیا جائے تو ایک بکٹ دودھ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے گھی جو ہوتا ہے کمیاؤ ہوتا ہے ایک بکٹ دودھ سے تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور وہی دودھ کا جزوے آسم ہوتا ہے پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے سادی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ گینا ہما جایابی عذاب بے محلست لال دشوار بدستہ دازانستہ سیشہ ہر جگہ پائے جاتا ہے اس وجہ سے بے قدر ہے اور لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے اس لیے جلدی ملتا رہی ہے تو جو چیز کم ہوتی ہے کمیاب ہوتی ہے میرے شکر گزار بندے کثیر نہیں ہوتے بلکہ قلیل ہوتے ہیں قلت تعداد ہوتی ہے ان کی ارے بنی اسرائیل کو مسجد بنانا جب منع کر دیا گیا کہ تم لوگ مسجد نہیں بنا سکتے اس لیے کہ وہ کمزور تھے قلیل تھے تھوڑے تھے وقت کے حکمرانوں نے ان کو آزادی کے ساتھ مسجد بنانے نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا آیت کریمہ موجود ہے سورہ یونس کی و جالو بیوتکم قبلہ تم اپنے گھروں کو مسجد بنا لو لہذا اگر اہلِ حدیث کہی رہے ہوں بچارے طاقت نہ رہے وہ مسجد بنانے کی یا حکمرانوں نے انہیں مسجد نہ بنانے دی ہو تو اللہ کے حکم سے و جالو بیوتکم قبلہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے کیا نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ مسجد ہی ضروری ہوتی ہے قطان نہیں یہ ایک تحقیقی جواب ہے جو دیا گیا لہذا اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے امام سے پہلے نور من نور اللہ کا عقیدہ کسی اشارہ نے لکھا کسی محدث نے لکھا نہیں لکھا بتاؤ یہ کہ برعیلیت سے پہلے برعیلیت سے پہلے اور برعیلی سے پہلے تمہارے امام سے پہلے بتاؤ تم صحابہ کے زمانے میں دیکھے جاتے ہو قطان نہیں تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے قطان نہیں تبہ تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے کچھ بھی نہیں ارے تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کب سے ہو صحابہ کرام اس لئے کہ تمہاری جو اوریجن ہے اصل ہے عقیدے کی وہ تو بہت بات کی ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تم ہو نہیں ہو تابعین کے زمانے میں ہو نہیں ہو تبہ تابعین کے زمانے میں ہو نہیں ہو ارے خیر القرون میں نہیں ہو تو پتا یہ جنہ کے نمات کے ہو اور یہی تین قرون بہتر قرون ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ عنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول خیر الناس قرنی ثم اللذین ایلونوں ثم اللذین ایلونوں ثم یجیو اقوامن تسبق شہادت احدهم یمینو ویمینو شہادته قول ابراہیم وکانو یزربوننا علی شہادت والاحد رواح البخاری فی کتاب شہادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہتر لوگ بہر زمانے کے لوگ ثانی صحابہ کا دور ثم اللذین ایلون فرطبعین کا دور ثم اللذین ایلون فرطبعین کا دور بتاؤ ان عدوار کے اندر تم ہو ہی نہیں اور ان عدوار کے اندر کون ہیں اہل حدیث ہیں سب اہل حدیث ہیں سب کے سب بلکہ ان کا نام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ترمیدی شریف تم پڑھتے پڑھاتے ہو وہاں لکھا ہوا اہل الحدیث نام نہیں لکھا ہے ارے ترمیدی پڑھائے بغیر تم کو دستار نہیں دی جاتی دستار بندی نہیں ہوتی ارے اسی ترمیدی شریف کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہے تم اپنا نام بتاؤ کسی حدیث کے اندر البریلوی دکھاؤ اور اہل الحدیث اصحاب الحدیث آؤ دکھاتا ہوں میں حدیث حدیث اس طرح وہاں معاویت میں قررتان ابی قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفت من امتی لا يزرهم منصورین لا يزرهم منخزلم حتی تقوم سا قال محمد بن اسمائل قال علج بن ملدین اصحاب الحدیث رباہ ترمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی صدی سے پر کوئی سے کتاب الفتن کہتا اللہ ہے رابی حضرت محابی ابن قرآن وہ فرماتے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا غالب رہے گا منصور رہے گا اور ایک بات اور فرمائی گئی کہ ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی ان کو تکلیم نہیں پہنچا سکتے قیامت تک اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری کی بات آگئی تو ایک بات بولتا ہوں جے چشتی نے یہ کہا کہ امام بخاری شافعی ہے الحمدللہ سب سنی ہیں کون سے سنی ہیں بخاری تم جیسے ارے انہوں نے تو یہ حدیث لقل کی ہے حضرت عائشہ کی نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے تم تو مانتے ہی نہیں پھر امام بخاری کا نام کیوں لیتے ہو امام بخاری شافعی تھے اچھا یہ نکتہ یاد رکھو کہ امام بخاری کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں سابقے سب مستحید ہیں مقلد کوئی بھی نہیں ہے امام بخاری کے بارے میں کہنا کہ وہ شافعی تھے آؤ بتاتا ہوں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہیں تھے دلیل ارے جگہ جگہ بخاری شریف کے اندر یہ دیکھیں علماء بیٹے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور میں تو حدیث کا ایک ادنا طالب علموں میں صرف پڑھتا ہوں جے میں نے یہ پڑھا کہ جگہ جگہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شوافع کو الٹی چھوڑی سے زبا کیا ہے بتائیے جس امام کی تقلید کرتے ہوں اس امام کو الٹی چھوڑی سے دبا کر رہے ہیں مقلد کیسے ہوئے دلیل دیتا ہوں کیسے الٹی چھوڑی سے دبا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو گرمی جب سخت ہو جائے مثلا دوپاہ گرمی کے دن میں ذرا زہر جو ایک دم آفتابنی سمنہار پر ہوتا ہے ذرا تھنڈا کر کے پڑھو زہر کو تو جب جب گرمی سخت ہو جائے تو تم لوگ نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو یہ بخاری کی نوایت ہے برابر ہے اچھا امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقامت کا ہے مسئلہ مقیم لوگوں کا ہے جیسے آپ گاؤں میں ہو یہاں بمبئی میں ہیں آپ گھر پہ ہیں تو کیا کریں گے یہ حکم ہے کہ بھئی نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہ مسئلہ حضر کا ہے یعنی آدمی گاؤں میں ہو اپنی جگہ پڑھو امام بخاری رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ استدلال بالکل غلط ہے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ نبی نے یہ بات بلال سے حالت سفر میں کہیے لہذا تم اس کو حالت حضر کے ساتھ خاص کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا عبری دیا بلال عبری دیا بلال یہ حکم حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر کیا حضرت امام بخاری امام شافعی رحمت اللہ نے کہ اس مسئلے کو الٹی سوئی صرف کر رہے ہیں کیسے کہتے ہو کہ حضرت امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہے اس طریقے سے بہت سارے دلائل ہیں میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا مجھتے نمونہ اس خروارے ایک دلیل بیان کر دی کہ بتائیے مقلد اپنے امام کا رد کرتا ہے یہاں تو بدلی رواز ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کٹ دیا لہذا ایک بات یاد رکھو کہ جترے بھی امام ہے امام نصح ہوں امام اخاری ہوں امام ابن امام جاؤں یہ سارے کے سارے مستحید ہیں کوئی بھی کسی کا مقلد نہیں ہے اچھا کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہنبلی ہے یا اسی طریقے سے شافعی ہے کیا عربی پڑھتے ہیں آپ لوگ عربی زبان بھی کچھ ہے یعنی مولوی ہونے کے بعد پر ایسی جاہلانہ باتی ایک ہوتا ہے مقلد ایک ہوتا ہے منتصب انتصاب کر لیا اور ایک ہے مقلد مقلد اور منتصب کے درمیان فرق ہوتا ہے مقلد یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے تمام استحادات کو وہ یہ الہی سمجھ کر کے چپ چپ مانتا رہے اور منتصب کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی گوشے میں اس امام کی طرف منصوب ہوں جیسے یہ استدلال کرتا ہے میری استدلال کا طریقہ بھی ہوئی ہے میں استدلال میں فلا امام کے موافق ہو وافقہ رائی ہو رائی ہونا اس کی رائی میری رائی کے موافق ہو گئی ہمارے رائی کے موافق ہو گئی یہ منتصب کہتے ہیں اس کو ایک ہے مقلد ایک ہے منتصب ان دونوں کو گڑمن نہ کیا جائے مقلد اور منتصب کے درمیان یہ کیا سمجھے بچائرے مقلد کہا ہے منتصب کہا ہے پڑھنے کے لئے علم ہونا چاہیے ایسا توڑی ہوتا ہے علم غیب کہا کہ مان علی وآ صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب تھا اچھا یہ کس نے کہا کہ صحابی کا عقیدہ ہے آئیے وہ حدیث پر دیتا ہوں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا حدیث حدیث اس طرح بان آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قولت من حدثکان محمدن رآ ربہ فقط قذب و یقول لا تدرک الافصار ومن حدثکان نہو یعلم الغیب فقط قذب و یقول لا یعلم الغیب اللہ ربہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی سے کتاب التوحید کے اندل آئے رابی حضرت عائشہ رابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی مرنے سے پہلے اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا وَمَنْ حَدَّ سَكَا نَهُ يَعْلَمُ الْغَيْفَ قَدْ قَدْبُ تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علمتہ وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں اب اگر تم کہتے ہو کہ صحابے کرام کا عقیدہ یا تاکی نبی کو غیب کا علمتہ بتائیے یہ حدیث تو ایسی ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علمتہ وہ جھوٹے ہیں اور تمام صحابے کرام کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدے کے اوپر تمام صحابے کرام کا عجمہ ہے لہذا یہ کہنا کہ نبی کو غیب کا علمتہ عجمہ کے خلاف ہے صحابے کرام کے عقیدے کے بلکل خلاف ہے خاص طور سے صدیقے کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے خلاف ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں آئیے ایک حدیث سے میں تمام کے تمام عقائد برہ علیہ ویہ کرتا ہوں پہلے حدیث سنیں حدیث حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ قال ماتا انسان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فماتا باللیل فدفنوہ لیلا فلما اصباح اخبرو فقال ما مناک من تعلمونی قالو کان اللیل وکان الظلم فکرہنا وکان الظلمتنا نشقہ علیک فاتا قبر وصل اللہ علی رباہ البخاری فی کتاب الجرائیت حضرت امام بخاری حدیث پاکو اسے کتاب الجرائیت اندر اللہ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس آئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کیلئے جایا کرتا تھا رات میں مر گیا وہ رات ہی میں لوگوں نے دفن کر دیا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی رات کے اندر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے صرف پانچ اوقات کے اندر مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے پانچ اوقات پر تفصیل کا موقع نہیں علماء سے پوچھ لینا تو رات کے اندر اگر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے پانچ اوقات میں مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے تو وہ رات کے اندر مر گیا رات ہی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا صبح جب ہوئی تو کہا کہ صحاب اکرام نے آ کر کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کیلئے جایا کرتے تھے وہ آدمی تو مر گیا صبح کے وقت صحاب اکرام نے بتایا فَلَمَّا أَسْبَحَ اَخْبَرُوْهُ جب صبح ہوئی تب صحاب اکرام نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی جس کی عیادت کے لئے آپ جاتے ہیں تو تو مر گیا اور ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا مَا مَنَكُمَن تُولِمُونِ ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں دیکھئے کیا علم غیب رکھنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس لئے کہ آپ تو صحاب اکرام تو پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم غیب کا عقیدہ کسی بھی صحابی کے نہیں تھا اچھا اور دوسرے یہ کہ آپ نے فرمایا مَا مَنَكُمَن تُولِمُونِ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس سے پتا چلا کہ آپ کو غیب کا علم دوسرے آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں اس لئے کہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اس کو وہ مر رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا وہ نہلایا جا رہا تھا معلوم ہوتا اسے قبر میں دفن کیا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا اور جو کہتا ہے کہ قبر میں بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ وہاں بھی ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ یہ کہنا کہ تم لوگوں نے رات تاریخ تھی رات تاریخ تھی اب میں آپ سے بات بولتا ہوں یہاں لفظ استعمال کہا گیا وہ کہنا ظلمتن ظلمتن رات تاریخ تھی بتائیے جو آدمی سرافہ نور ہو نور کو تاریخی سے کیڑر اگر آپ نور سے بنے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کو تاریخی سے کیڑر ہوتا پتا یہ چلا کہ صحابے کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں آپ صرف نورِ ہدایت ہے آپ کو تاریخی سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا تھا جیسے عام لوگوں کو تاریخی سے نقصان ہوتا ہے کہ آدمی تاریخی میں کہیں فسل کر گر جائے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ فاتح قبر وصل اللہ علیہ پھر آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر کا ہے دلونی علیہ قبر ہے آپ کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں ہے آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر بتاؤ بتائے تو یہ قبر ہے آپ آئے اور آپ نے وہاں نماز جنادہ پڑھ اس کا مطلب آپ نورِ ہدایت ہیں نورِ مجسم نہیں ہے لہذا نورِ مجسم کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں ہے اور یہ قرآن کا بھی عقیدہ نہیں حدیث کا بھی عقیدہ نہیں ہے اور چلیے حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وہاں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارت قارا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکتو من نورن و خلق الجان نمی مارج من نار و خلق آدم ممی معصف علیکم رباہ مسلم فیق کتاب الزہد حضرت امام مسلمی صدی سپا کوئی سے کتاب الزہد کے اندلہ ہے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت امام ایک عجیب بات بتاؤں کہ جتنے عقیدے کی اور تیڑھے تیڑھے عقیدے پڑے مشکل عقیدے جنہیں کہ اوپر شرک اور کفر کا اور توحید کا مدار ہے اب ایک بات اور بول دوں اس کے بعد پھر بات کو ختم کرتا ہوں دوسرا مقرر بھی یہاں عشتیج پر آدھم کا ہے تو ان کو بھی موقع دینا ہے اب یہ دیکھئے یہ پہلے صاحب تھے اور دوسرے صاحب کون ہیں یہ دوسرے صاحب یہ ہیں ایف ایف رزوی ایف رزوی یہ صاحب بڑے بززبان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے انہوں نے خطیبِ مجدِ نبوی جن کا نام عطیعہ سالم ہے کیا پڑھتے ہیں یہ عطیعہ سالم یہ ان کا مبلغ علم ہے دالک مبلغم من علم ان کو عطیعہ اور عطیعہ پڑھنا نہیں آتا ہے اچھا ہمارے ایک عالم ہے اللہ میں احسان الہی زہیر ان کا نام لینا نہیں آتا یہ پہلے ہیں اللہ میں احسان الہی یہ احسان کیا ہے وہ تو بابی سال کا مزدر ہے اس کا مطلب ہے یہ بلکل عربی سنابلد ہے جو احسان کو احسان پڑھتا ہو اب وہاں اپنے معلوم ہے جو بچوں کو معلوم ہوتے ہیں مولانا لوگ کو بچوں کو چکھا تھے یہ احسان الہی زہیر کو احسان بولتا ہے عطیعہ سالم کو عطیعہ بولتا ہے اور توجہ جو بابی تفعول کا مزدر ہے تکبر ایسی طریقے سے تمسک اس وزنوں پر توجہ اس کو توجہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے عربی کی آئین سے بھی واقف نہیں احتیات کی جمع لاتا ہے احتیاتوں جبکہ احتیات یہ مزدر ہے اور مزدر جنس ہوتا ہے جمع کے لئے اور واحد کے لئے اس کو کیا پڑھا رہا ہوں میں بول دو پڑھ لیں میرے پاس آ کر کے دو تین سال جی تو یہ حال ہے اس شخص کا رٹو ہے رٹو ابھی ناکپور میں میرا ایک پروگرام تھا مہاں ایک عالی ملے بہت اچھی بات بتانے جارہا ہوں یہیں ختم کروں گا ابھی لیکن اسے سن لیجئے بہت پیاری بات ہے وہاں ایک ہمارے عالم ملے مولانا عبد المالک مدنی ہے غالباً انہوں نے کہا کی ایف رزوی جو ہے ان کے تین بڑے بڑے مرید تھے ایک مرید کا نام آفاق مرزا یہ نوجوان لڑکا ہے اس کے ساتھ دو اور تھے انہوں نے ایف رزوی صاحب نے ان تینوں کو بشمول آفاق مرزا آفاق مرزا وہ دو اس کے ساتھ تھے یہ دین سے ذرا جڑے ہوئے تھے کہا جا کر عبد المالک اس وحابی سے پوچھو کیا بخاری پڑھتا پڑھاتا ہے میں ثابت کر دوں گا بخاری سے کہ بخاری میں رفعہ لیدین نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے اور ایک روایت سے ثابت کر دوں گا کہ بخاری شریف کے اندر رفعہ لیدین سے منع کیا گیا ہے اچھا اب یہ بیچارے آئے تینوں مرانا عبد المالک صاحب کے پاس کہا کہ شیخ یہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ حدیث کہا کونسے حدیث تو انہوں نے کہا ابو حمیس سعیدی کی روایت ابو حمیس سعیدی کی روایت جو بخاری میں ہے وہ در حقیقے کتاب تشہود میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رفعہ لیدین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے نہیں لارہے وہ تشہود میں لارہے ابو حمیس سعیدی کی روایت برابر ہے اس میں اتنا ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ یہ کیا اس میں رفعہ لیدین کا تذکرہ نہیں ہے ٹھیک ہے رفعہ لیدین کا تذکرہ نہیں ہے اب تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم کہا آتا ہے کہ رفعہ لیدین نہ کیا جائے اب عبد المالک صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسی صحابی سے ابو حمیس سعیدی سے ابو حمیس سعیدی سے اگر میں ابن ماجہ کی تفصیلی روایت دکھا دوں اور اس میں اتنی اتنی جگہوں پر رفعہ لیدین ہے تو مال لوگے رابی وہی ہے جو بخاری کا رابی ہے بخاری کا جو صحابی ہے وہی صحابی ابن ماجہ میں بھی ہے کہا کہ ہاں مال لیں گے اب انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر کے بتائی کونسی حدیث ہے یہ حدیث دیکھو اعبارت پڑھنے کے لیے نہو بہت اچھی ترے جاننا ضروری ہے نہیں تو کیا کرتے لوگ احادہم ابو قطادہ ابو قطادہ تے کے ابو قطادہ تا کے کیا ہے یہ ایزہ مال لیتے بار لوگ دمہ مال لیتے جن کو عربی نہیں آتی بہت سارے لوگ ایزہیں عربی اور بھی کچھ آتی واتی نہیں ہے بس ایزہیں ٹھوک دیتے ہیں سمیتو وہ فی عشرت من صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادہم ابو قطادہ ابن ربعین قال یہاں دیکھ رہے آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھ کر کے بتاتا ہوں یہ نماز میں کھڑے ہوئے رفول ادین کیا پھر جب رکو میں گئے تو رفول ادین کیا رکو سے اٹھے سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کا رفول ادین کیا اور ان جگہوں پر انہوں نے رفول ادین کیا اب وہ بچارہ حیران ہو گیا بولے ایسا آئے گیا بولے ہاں بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن مسلم شریف میں تو منع ہے بولے مسلم شریف میں منع ہے بولے کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفول ادین کرنے والوں کو کہا کہ کیا سرکش گھوڑوں کی طرح سرکش گھوڑوں کے دھم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو کہا کہ سرکش گھوڑوں کے دھم والی روایت میں رفول ادین کی ممانت ہے کیا اب وہ روایت میں پڑھ دیتا ہو دیکھو اچھا پہلے آپ سے یہ پوچھو گھوڑا دھم کیسے ہلاتا ہے ایسے ایسے ہلاتا ہے یا ایسے ایسے ہلاتا ہے رفول ادین اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کیے جاتے ہیں اور گھوڑے کی فطرت ایسی ہے اس کی نص اس طریقے کی بنائی گئی ہے پوچھ کے انتہا میں کہ وہ اوپر نیچے اٹھائی نہیں سکتا رفول ادین گھوڑا نہیں کر سکتا اہلِ حدیثوں کو کرنا چاہیے جی یہ رفول ادین گھوڑا نہیں کر سکتا گھوڑے کی تم اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے وہ تو دائیں بائیں بھوماتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہنا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ دم کی طرح کیوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو اس کا مطلب صحابہ اکرام دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے جیسے گھوڑا دم ہلاتا ہے اب اس کو اگر رفولی ادین پر فٹ کیا جائے تو یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف تو آئیے آئیے جابر ابن سمرہ کہ یہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں حضرت جابر ابن سمرہ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہم جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے بولتے دائیں بائیں دیکھو قلنا بیائی دینا ہم اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا کہا کیا ما شانکم کیا بات ہے تشیرون بیائی دیکم جیسے گھوڑے تو ملاتے ہیں ایسے تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں ایدہ صلی اللہ مآہدوں کو فعلیت ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کریں یہاں ہاتھ سے اشارہ ہے اس کا رفولی ادین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور گھوڑے کے دم کا ہلانا آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سہی لاتا ہے اس کا مطلب اس حدیث سے بھی اس نے غلط استدلال کیا ہے اور اس کا یہ استدلال بالکل باطل ہے اس کا یہ استدلال بالکل باطل ہے ایک بات آخر میں کہہ کریں کہ بات کو ختم کروں گا کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے یہ علم غیب نہیں مانتے ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ایک حد بتائی گئی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے جو حد بتا دیا ہمیں اسی طرح ماننا ہے جو مرتبہ بتا دیا ہمیں اسی مرتبے تک رہنا ہے اور دیکھو کچھ لوگ ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے اگر کوئی آدمی صرف ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا تو جنت میں نہیں لے جایا جا سکتا اس کو ابو تعالیب ذات کو مانتے تھے بات کو نہیں مانتے تھے تو ذات کو مانے بات کو مانے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اصل چیز ہے آدمی بات کو مانے معاملہ یہی گڑھ بڑھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے ہیں ہمارا جھگڑا تو یہی ہے کہ بھئی ذات اور بات دونوں کو مانو تم خاری ذات کو ماننے ہو بات کو نہیں ماننے ہو صرف ذات کو ماننے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے یہ تاکہ اس سوالوں کا جواب ویسے بھی ان کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے اندادہ کر لیا کہ کس طریقے سے یہ مغالطہ دیتے ہیں بلکل یہودیوں کی طرح لبس الحق بالباطل اور ویسے بھی کھلیاوک لئے ہم رہے لوگ کافی ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اس سمجھ کی توفیقہ تفرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ